سب سے پہلی میٹنگ پریمیسر نے جس دن حل اٹھایا تھا اسی رات کو انہوں نے کی مشہد کے حوالے سے کہ مشہد کو کیسے آگے بڑھنا ہے مشہد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس ملک اس ملک میں یا اس محلے میں اس شہر میں کوئی ایک رپیہ انیویسٹری کرتا ہے جہاں پر افرہ تفری ہو جہاں پر استحقام نہ ہو آپ یہ بتائیے گا کہ استحقام جو ہے پاکستان میں کتنا ضروری ہے سیاسی استحقام تجارت کے لیے بزنس کے لیے اور وہ کیسے حاصل ہوگا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پلٹیکل پروسس ہمارا کمپلیٹ ہوا ہے اور زرداری صاحب نے جو حلف اٹھا لیا ہے اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں پلٹیکل ریکنسلیشن کی طرف جانا پڑے گا اور تمام پلٹیکل پارٹی سے میری یہ ریکویسٹ ہوگی ایزا بزنس کمیونٹی کے نمائندے کے طور پر کہ اکانومی کے اوپر کوئی پولٹیکس نہیں ہونی چاہیے مطلب آئی ایم ایف کے ساتھ جو بھی بات چیت ہو ہمیں اس کو آنر کرنا چاہیے اور جتنے بھی ہمارے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ان بورڈ لینا چاہیے جو بھی ہمارا آگے آنے والا بجٹ ہے اسے پہلے اور اگر ہمارا جو لوکل انویسٹر ہے اگر اس کو انکریج کریں گے ہم کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں انہوں نے اب کیونکہ بینکس کا انٹرسٹریٹ اتنا زیادہ ہو گئے انہوں نے بزنس میں انویسٹ کرنے کی بجائے وہ پیسے بینکس میں رکھنا شروع کر دی ہیں تو ہمیں لوکل جو انویسٹر ہے اس کو انکریج کرنا ہے اور جو ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری جس پہ بہت سارے لوگوں کا پیسہ فس گیا ہے اس کے ریوائیول کے لیے بھی گورنمنٹ کو کوئی ایسے سٹیپس لینے چاہیے تاکہ وہ چھوٹے مزدور مستری جو جن کو اب نوکریاں نہیں مل رہی ہیں اور جو پروجیکٹ ہیں جو رکے ہوئے ہیں وہ بھی دوبارہ سے چل سکیں لیکن ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ہمارے ملہمین گزشتہ چند سالوں سے سارے سارے نصار جو ہے مریل سٹیٹرک بزنس پر رہا جس کو جب باقی کاروبار متاثر ہوئے یا تھپو کر رہے گئے ایک غیر پیداواری نون پورٹ ایکٹو بزنس کہا جاتا ہے اور پچھلی حکومت نے کے ٹکر حکومت میں بھی کافی رسٹکشنز لگائی تو آپ ہمیشہ ریل سٹیٹر بزنس پر تو جو کیوں دیتے ہیں کیوں سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ کارنے اور کوئی راستہ نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں انڈسٹریلائزیشن کی طرف جانا چاہیے اور انڈسٹریز لگنی چاہیے لیکن ایک دھم سے بلکل پالیسی شفٹ نہیں آ جانا چاہیے جس طرح سے پچھلی گورنمنٹ نے ایک امنیسٹی سکیم دی تھی فور کنسٹرکشن سیکٹر اور جس کی وجہ سے بہت سارے فورن انویسٹرز کا اور لوکل انویسٹرز کا پیسہ اس میں لگا تھا اور اس کے بعد جب نئی گورنمنٹ آئی اس کافی ان کے مسائل تھے انہوں نے پالیسی کو تھوڑا سا چینج کر دیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جن لوگوں کے پیسے لگے ہوئے ہیں ان کے پروجیکٹس کمپلیٹ ہونے چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ایمپورٹ ہے اس ایکسپورٹ اورینٹڈ جو ہماری انڈسٹری ہے اس کے لیے مزید کپیسٹی انسٹال کرنی چاہیے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ایکسپورٹ کر سکیں اور وہ چیزیں جو ہم ایمپورٹ کر رہے ہیں اس کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ انڈسٹری میں ایمپورٹ سبسیچوشن جو پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر کوئی ریبیٹ دے ٹیکس ریبیٹ دے تاکہ زیادہ سے زیادہ وہ پروجیکٹس پاکستان میں منیفیکچرنگ شروع ہو اور جسے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے جو انڈسٹری میں انڈسٹری میں انڈسٹ کریں گے اور وہ چیزیں جو پاکستان باہر سے منگوار ہے وہ یہاں پر بننی شروع ہو